ساڑھے قائد مطرم تقریران کرنے ہیں لوگ کرنے سے یہ بھی کر لے گا آلیتے انہوں نے کو کتی ہے بھی بھی پنجبینی تقریر کتی ہیں نا بھی بھی پنجبینی تقریر لوگوں نے اکھاں کھل گئی ایمیں ہیں کنے میں کہا بترا حلی تیری اکھاں کھل لیں نگا تیرے واتی پٹیجوی اچھی بات کہتے ہیں موں کو پٹیجوی اوہ اے کیا تھی انشاءاللہ ابتدائی عشق ہے ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا انشاءاللہ ہم اپنے قائد محتمم کے ساتھ ان کے ہاتھ پر نہیں ان کے پیروں پر موت پر بیعت ہے ہاں موت پر انشاءاللہ تعدم مرگ ان کے ساتھ انشاءاللہ اس مشن کے ساتھ بجائے اس کی یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ آلوہو کلم تیرے ہیں ہم سب کو جس کو بھی مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں بابا جی کہنے سے نکال لو کرو کہ لے تھا دھونتے نکلے ساٹھی گلہ نالک کہی ہمیں دھونتے نکل رہے ہونے دھونتے نکلتے نہ دھونتے دھونتے نکلتے گل جو ہی نہیں ہے بابا جی ہمیں بتا کر گئے میرے کلاس فیلو مجھے پون کر کے کہتا ہے یہ حقیقت بات ہے مجھے بات اس کی سمجھ نہیں ہے لیکن بعد میں اس نے مجھے بات سمجھائی بیرے بیرے میں میرے ساتھ پڑھتا رہنا اس نے اسلام آباد میں مجھے کہتا شاہ صاحب میں غریب آدمی تھا میں نے کبھی خالص دودھ نہیں پی جاتا باہر سے دکان سے دودھ لیا کوئی گھر میں استعمال کرتے تھے بیرے میں پڑھنے گیا تو بیرے والے دوستوں نے مجھے خالص دودھ کلایا استاد صاحب کی گھر سے آتا تھا دودھ تو انہوں نے مجھے دودھ کلایا جب میں نے وہ خالص دودھ لیا مجھے وہ خالص عظم نہیں ہوا الٹی آگئی کہتا ہے میرے والے صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تو جا کر میں نے ان کو ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے گھر انگریزی آٹا استعمال ہوگا تو خیص آپ گندوں میں استعمال کریں آپ کے والے صاحب میدہ خراب ہے کہتا ہے ہم آ کر گھر میں آ کر جب ان کو گندوں میں استعمال گئی تو ان کا پیٹ حکم نہیں کیا کہتا ہے کچھ عرصہ ہوا ہم نے کہا کہ آجا انگریزی آٹا اور آجا دیشی مکس کر کے تھوڑا 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 کر کے ہم آتے گئے اب جا کے ہمارے گھر میں گندوں میں استعمال ہوگا میں کہا کہ یاد تیرے گھردہ مصطلہ ہے میں نے کیوں جاتا ہے مصطلہ میرا اور نہیں مصطلہ میرا یہ تھا بتانے کا کہ شاہ صاحب سارے زندگی مولویاں پیرا نے انگریزی دین دستا ہے بابا جی کہیں سنبی انگریز دیاں کہا کہ جنہ رسول اللہ دی صیرت پڑی انہ نے تھی ای دست میں سارے زندگی مولویاں پیرا انگریزی دین دستا ہے بابے آگے دستا ہے خالص ہونڈ لوگاں انوانین الٹیاں ہونے نہ مولویاں وہ حضم ہو رہے پیٹے درد پینے دیکھو نہ جو انگریزی مرگی کھاتا ہے اسے دیسی تو حضم نہیں ہو لی اب جو ڈالٹا کھاتا ہے اسے دیسی کی گھی تنیا حضم ہوتا ہے پہلے ماما سن جی نے اب بچے تھی پتائش پہلے پہلے دو دو تین تن کلو دیسی گھی کھا جانے سنتے جنے بھی پیدا ہونے سن کھونتے برگر کھانے نال برگر ہی جمعنا ہے پھر دیکھے نا جسے قربانی کے موقع سے پسرہ نکلہ کرتا وہ کیا کہتا ہے میں جا کر کشمیل ازاد کر رہوں گا جسے قربانی کے موقع پر ایک جانور نہیں سنبھالا جاتا وہ کیا کہتا ہے جو بندہ کونسلر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قریب کی حق کے لیے بات نہیں کر سکتا وہ کیا کہتا ہے میں سلاح الدینہ یوں بھی کم ماننے والا ہوں جو چیرمین سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امینے اے ایمپی اے سے بات نہیں کر سکتا وہ کیا کہتا ہے میں شام جاؤں گا وہ کیا کہتا ہے میں مسجد کرتبہ میں جاؤں گا مسجد کرتبہ ہے اسی جانا ہے انشاءاللہ مسجد کرتبہ تھی نہیں جو کرتبہ اس کی چھتیس ہزار سکون تھے کتنے پندرہ ہزار نوکر تھے نوکر ہی ہے مسجد کی خدمت دیار اور ایک جگہ میں نے پڑھا میں نے تو پڑھا نا دو سال لیکن میں کہا کہ بابا جی سے سننا بابا جی فرما رہے تھے چار سال چار سال تک مسجد قرطبہ کا خود ممبر تعمیر ہوتا رہا پوری دنیا میں سب سے بڑی مسجد تھی بنائی کیسے نہیں تھی تاریخ بن جیاد کی نسل مسجد قرطبہ علامہ اقبال کی خواہش تھی کہ یا اللہ میں نے توفیق دے بھی خواہش کرو گے تے جاؤنے بھی ہون کبھی یا اللہ میں نے مسجد تکیر اگر آپ ایسے ہی رکھنا ہے تو وہ کہے یا اللہ بیت المقدس لے جاتے رب لے جائے گا بھی ہون جو کہو میں اتنی لڑتا رہا رب کشمیر کتے لے جانے ابھی دعا منگو کہ یا اللہ سانو طاقت ایسی کشمیر بھی جائیے یا اللہ ایک واری موقع تے دے تو تو بھی بیکھیں گا بھی رسی جان دے کہ دعا تے منگو خواہش تو بیدا کریں رب کیوں نہیں مسجد قرطبہ کی علامہ اقبال نے خواہش کر کی یا اللہ مجھے ادھر تک پہنچا دے علامہ اقبال کہتا نا تھے ہمیں ایک تیرے مارکار آراؤں میں خشکیوں میں لڑتے تھے کبھی دریاؤں میں بھی ازانیں ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تفتے ہوئے سہراؤں میں غدر ٹل نہ سکتے تھے گر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے انہیں کہے جب اسی سوچ لے اعظام دینی ہوتھے جا کر اسی جا کر دیتی علامہ اقبال اور اب لے گیا پھر مسجد قرطبہ پہنچ گیا ادھر اقبال وہاں جا کر پہنچ جا تو اس نے دیکھا بھی اب تو ہر جگہ ادھر مسجد کی جگہ انہیں چھوٹی چھوٹی چرچیں بنا دی ہیں اور چھوٹا سا ایک مسجد کی جگہ وہ بھی بند کی ہوئی ہے باقی ساری جگہوں پہ عیسائیوں نے اپنی چرچیں بنا دی ہیں جو اپنی مسجدوں کے لئے آواز نہ اٹھا سکے انہیں رسول اللہ کی عزت کی بات کرنی علامہ اقبال وہاں پہنچا وہاں پر جا کر اس نے ازان دے دی اللہ اکبر اللہ اکبر جب اس نے ازان دی سارے کھوڑی کٹھے ہو گئے انہوں نے اپلے آنے کہ پڑھو انہوں یہ کی اور جب سات علامہ اقبال کے مندہ تھا اس نے کہا یہ یہ دیوانہ ہے انہوں نے کہا باقی دیوانہ گی رہت تھے آکے ازانہ دے رہے دیوانہ ہی ہیں انہوں نے چھوڑ دیا انہوں نے کہا باقی دیوانہ ہے پھر اقبال نے انہوں کو کہا چلو یار ایک میرے داوانہ ماننی لے اپلے اگر ہور گئے میری مان لو دو نفل بھی پڑھنے انہوں نے کہا نے 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 لی ہم ان کے ماننے والے ساڑھے اے اللہ اقبال قلندر الہوری اس کے لئے瞎ے کوئی نہیں مان دے جھڑا بابدے نقشیں قتمتے نہیں اسے کسی نوں بھی نہیں مان دے جھڑا بابا جیl ہے دعا بابدے اللہ پیرا صاحب اور ستے یا اللہ سانویہ ہونین پتر عطا فرماوی خود دیتے بڑھنا نہیں یا اللہ ابھی چلو یہ بہانیں میرے مرید تواد ویسے ہیں بھی چلو مرید میرے پانچ چھ اور بڑھ جائیں گے علامہ اقبال کہتا ہے نا کرتے تھے بیان آپ ہی کرامات کا اپنی اقبال کہتا ہے کرتے تھے آج کل کے پیر خود کرامتے بیان نہیں کرتے ساڑھے پیر صاحب دیئے کرامت ساڑھے پیر کتابیں جی لے کرتی کرامتا علامہ اقبال کہتا ہے کرتے تھے بیان آپ ہی کرامات کا اپنی منظور سی تعداد مریدوں کی پرہانی اور کہاں نے مقصد پھر بھی تھی پہلے پانچ ہزار آرادہ سی ہونڈ دس مرید اور بار جان کے دس ہزار آرادہ دین کی خدمت تو کسی کا مقصد ہی نہیں کہا اسلام کی سربلندی کے لیے تو میرے آقوں مولا خود غزوہ خندق کے موقع پر تلوار اٹھا کر کڑے رہے حضور کی نمازیں قضاء ہو گئیں دین کو تخت پر لانے کے لیے حضور کی نمازیں قضاء نہیں ہو گئیں حضور نے خود مٹی کے ٹوکریں اٹھائے حضور نے خود خندق کھو دی آج ہم کس چیز کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نمازیں اگر نمازیں پڑھنے سے جان چھوٹی ہوتی ہوں خدا کی قسم پھر امام حسین کا سر نیزے پر نہیں چڑنا تھا آج حسینی تو کہلوائے میں تو قدع ہوا بندہ اپنے آپ کو حسینی نہ کہلوائے کرے جو امام حسین سے نقش قدم پر نہیں چلتا وہ امام آزم کا مقلد نہیں ہے جو امام آزم کی طرح جیل میں آفتا جنازہ نکلا اے بھی تقلید ضرور ہیں امام آزم علیہ جڑے ہنفی ہنسار ہیں امام آزم کے ہم مقلد ہیں نا جی تقلید کرتے ہیں ہم ان کی امام آزم تبا جنازہ جیلی سے نکلتے ہیں میرے آقا امولہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے بھی ابھی تعلیم میں کہہ نہیں کیا گیا آج کون سے وہ دعوے کرتے ہیں کہ جی جی اسی بھی آج کے رسول ہے میں کہتا ہوں وہ امام آزم کا نام ہی نہ لیا کریں وہ کھایا بھی نہ کریں وہ امام حسین کے نام کی سبیل بھی نہ پیا کریں ان کے نام کے لنگر بھی نہ کھایا کریں جو امام حسین کی طرح قربانی نہیں دیتے آج سوچیں اٹھیں بس کریں بہت ہو گیا رسول اللہ کے دین کے ساتھ آپ کام کریں انشاءاللہ ہم نے پاکستان میں دین مصطفہ تخت پر لانا ہے انشاءاللہ اور اس کے لئے آپ اپنی نسلوں کو تیار کریں نہ دلے رو کر کان کریں پریشانیاں آنی ہیں لیکن جن پر پریشانیاں آتی ہیں رب ان کے بارے میں کہتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے حبیر میں تیرے غلاموں کو آزماؤں گا آزمائیہ حضورت غلاموں کو آزماؤں گا باقی جڑے گھرائیں بیدے ہیٹر سے کہنے میں نہیں بھی بتا تو فیضاباد شیل کیمیں صحیح جنے جو فیضاباد میں نوجوان ہمارے گئے ہیں لیاقتباق سے فیضاباد تک بارش میں شیل کھاتے ہوئے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا صدا کی قسم پورے پاکستان کیا کوئی دنیا کے مولنی تیروں کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے تھے جنہیں مرضی کو لگڑا لائے گئے جنات زاہر تک خفارہ ہک پاسے دے آشک دپسارہ ہک پاسے محبوب سبیرک ہک پاسے اور نازک متوارہ ہک پاسے قرآن دپارہ ہک پاسے اور نمکین رخ سارہ ہک پاسے نبی مرسل سارے ہک پاسے میرا سونا نبی ہک پاسے مجنون دے میرے درد درستر ہک پاسے مجنون بیچارہ ہک پاسے میں جو حضور کی یاد میں چڑھتا ہوں مجنون کیسے رہ گیا آج ہم کدھر کھڑے ہیں